اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی خوش رہیں ہیلڈی رہیں اپنے لیے اور اپنوں کے لیے فرنس آج بھی ہم اپنی منتلی گروسریز کرنے کے لیے ایک مال میں آئے ہوئے تھے جہاں ہم نے ساری کچن کی گروسری کر لی وہاں ہم نے ویجیٹیبلز وغیرہ بھی لے لی ایز یویل بہت فریش ویجیٹیبلز آج کل جن کا سیزن ہے وہ نہ صرف دیکھنے میں اچھی لگ رہی تھی ان کی خوشبو ان کا ذائقہ بھی یقین کریں بہت ہی اچھا ہوگا فرنس یہاں بھی ایک بات جو میں کہنے پر کافی عرصے سے سوچ رہی تھی لیکن اپنے بین بائیوں سے وائیڈ کرتی تھی کہ شاید میرا یہ میسیج کسی کو بھرا لگ جائے فرنس اس ویڈیو میں میری لیے جو ایک شوق بات تھی کہ ہم نے کچن کی گروسریز کر لی فریش ویجیٹیبلز وغیرہ لے لی جیسے ہی میں نے بہت سارے لوگوں کی کارڈز میں دیکھا تو ان میں یہ فروزن پھوڈز بھی اسی طرح موجود تھی جس طرح ہماری کیچن کی دوسری آئٹم تھی لیکن کریں میرے لیے یہ ایک بڑی شوقین یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم کیا اتنے سوست ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ کا ذائقہ دینے کی بجائے ان مشینریوں کا ان کیمیکلز کا ذائقہ دینے پر مجبور ہو گئے ہیں مانا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو گھر میں بنانا بہت مشکل ہے لیکن زیادہ تر چیزیں ایٹم ایسی تھیں ہی ان کریں جن کو گھر میں بنانا نہ صرف بہت سستا پڑتا ہے صحت وائز بہت اچھی ہیں بلکہ ہمارے بچے جب ہمارے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں کھائیں گے تو نہ صرف ان کو اپنی پوری زندگی وہ ذائقہ ماں کے ہاتھ کا یاد رہے گا بلکہ ان کی ہیلٹ سے بھی بڑا اچھا سر پڑے گا یہاں مختلف پیکٹس میں یہ سموسے، کباب، کچھوریاں، سی کباب، شامی کباب مچھلی اور کیا کیا چیزیں تھیں اور سب نے ایسے اپنی کارٹ میں رکھی تھی کہ جیسے یہ ہم پر فرض ہو چکی ہیں لیکن تیرے ہم تو اپنے کم از کم میں نے اپنے بچوں کے پورے بچپن کو اپنے ہاتھ کے ذائقے پر لگا رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ بیماریوں سے دور ہیں صحت مند ہیں اور اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے ہاتھ کے بنائے ہوئے کھانے یعنی ذائقے کا ذکر کرتے ہیں فرض اگر آپ کو میری ویڈیو کسی سٹیج پر بھی اگر بری لگ رہی ہے تو میں آپ سے اس چیز کی معافی چاہتی ہوں آج کل جیسے فیش کا سیزن فل پیک پر ہے ہمیں بزار سے بہت سستی، بہت ورائیٹی کی بہت فریش مچھلی با آسانی مل سکتی ہے اب ہم مامز صرف تھوڑی سی ایفرٹ کرنے کی بجائے ان فلوزن فوڈز کی طرف زیادہ آگئے ہیں یہ فیش کے پیس تھے کافی بڑے تھے اس کی نسبت اگر ہم فریش مچھلی کو لے کر کھائیں گے اس کی خوشبو اس کے ذائقے سے بچے بھی آشنا رہیں گے میں نے اس ویڈیو میں تھوڑی سی یہ صرف ریکویسٹ تھی کہ پلیز اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ کا ذائقہ ضرور دیں مانا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فیکٹریز میں ہی بنتے ہیں جس طرح یہ ویپنگ کریم تھی جن کو گھر میں بنانا پرفیکٹ بنانا نہ ممکن ہے کچھ ایسی چیز وغیرہ ہیں جو پیزا وغیرہ پہ ٹاپنگ وغیرہ پہ یوس ہوتی ہیں میں نے اس مال میں جتنے فریزر آج سے قریبا تین چار منت پہلے سے اب دیکھنے شروع کیے ہوئے ہیں یقین کریں کہ فریش چیزوں کی نسبت ان فریزر کی اتداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اب پہلے جب بچے نے زید کرنی چھوٹے بچوں کو ہم نے فٹا فٹ دو علو لینے دو کے کارٹ کے ان کو چھل دی بے میں ایک چیز بنا کے دے گئے لیکن اب آپ کو اتنے بڑے بڑے کیپس کے پیکٹ یا کورن کے پیکٹ پرس میں اسلامباد کے جس ایریے میں رہتی ہوں وہ کوئی ہائی فائی علاقہ نہیں ہے ایک میڈیم سٹینڈر کا ٹون ہے لیکن اب ہمارے سٹینڈر کے کیش اینڈ کیری اور مالز وغیرہ میں چکین کریں یہ فروزن ویجیٹیبلز مٹر ٹماتر ڈالیں بندیاں ایون چکین کریں میں نے گو بی دیکھی مٹر دیکھیں مکس ویجیٹیبلز دیکھیں حالانکہ یہ سبزیاں آج کل فل سیزن میں ہیں اگر آپ میری اس ویڈیو سے میری سرائی سے چھوار کرتے ہیں تو مجھے کمیٹس بات بھی ضرور بتائیے گا کہ کیا واطن ہمیں ان چیزوں سے آوائٹ کرنا چاہیے اپنے ہاتھوں کو اپنی صحت کو ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھنا چاہیے تیک کیر اللہ حافظ